ہب ڈیم مکمل بھر گیا پانی کی سطح 349 فٹ ہو گئی ڈیم میں قابل استعمال پانی کا زخیرہ 6,46,000 اکڑ فٹ ہے زخیرے سے کراچی اور ہب لسبیلا کی پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تین سال تک پانی فراہم کیا جا سکتا ہے حکام کی مطابق ڈیم میں آنے والے اضافی پانی کو سپلوے کے ذریعے محفوظ طریقے سے خارج کیا جا رہا ہے وزیراپاشی سندھ نے کہا کہ سندھ نے منچر جھیل کا پانی دریائے سندھ میں خارج کرنا شروع کر دیا ہے جام خان شورو کہتے ہیں منچر جھیل کا پانی دریائے سندھ میں چھوڑا جا رہا ہے دریائے سندھ میں پانی میں کمی ہوئی ہے جس کے بعد منچر جھیل کا پانی چھوڑا ہے اسلام آباد کے راول ڈیم میں پانی کی سطح 1752 فٹ تک پہنچ گئی زلی انتظامیہ کا آج پھر راول ڈیم کے سپلویز کھولنے کا فیصلہ سپلویز شام چار بجے کھولے جائیں گے شہری ندی نالوں سے دور رہیں زلی انتظامیہ کی جانب سے احتیاطی تدابیر جاری کر دی گئے ہیں گڑو بیراج میں ایک بار پھر پانی کی سطح بلند ہونے لگی گڑو بیراج کے مقام پر نچلے درجے کے سلاب کی صورتحال ہے پانی کی آمد دو لاکھ گیارہ ہزار کیوسک اور اخراج ایک لاکھ ستانوے ہزار کیوسک ریکارڈ کیا گیا گڑو بیراج کے مقام پر چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھارہ ہزار کیوسک اضافہ ریکارڈ کیا گیا کنٹرول روم کے مطابق چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران پانی کی سطح مزید بلند ہوگی ملک بھر میں بارشوں کا نیا سلسلہ پیر سے پھر شروع ہو رہا ہے دو ستمبر سے پانچ ستمبر تک بارشوں کی پیش گوئی کر دی گئی انڈی ایم اے کے مطابق نشبی علاقوں میں تغیانی اور اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے انڈی ایم اے نے بارشوں سے متعلق ایڈوائزری جاری کر دی لاہور، فیصل آباد، گزرانوالا، راولپنڈی اور اسلام آباد میں بارشیں متوقع ہیں خیبر پختونخواہ، ملاکنڈ اور ہزارہ دویجن میں بھی بادل برسیں گے پشاور میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان ہے قلات، دویجن، کوئٹا، پشین، کیرثر اور کوہ سلیمان میں بھی بارش کا امکان ہے شمالی سندھ میں بھی بارش کی توقع ہے